بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہوگا؟ اور اس کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ جو شخص رمضان المبارک میں فوت ہو جاتا ہے کیا اس کا حساب نہیں ہوتا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو قیامت اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فرم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل مادو ہیل ٹی وی کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی دسٹری اور بالعموم دنیا بھر کے معلومات کی ویڈیوز ملتی رہیں گے ناظرین مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جس دن اللہ رب العزت تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر ان سے ان کے تمام نقوبت عمال کا حساب لے گا اور جس کے عمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کے عمال برے ہوں گے اس دوزق ملے گی اس دن کا نام یوم قیامت یہ یوم آخرت ہے اس دن کے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی نام ارشاد فرمائے گئے ہیں ناظرین علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قابل ہوگا متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات سغرہ اور علامات قبرہ ملی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سی حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جیسے دنیا کا ظلم سے پر ہونا دجال کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا یا جوج مجوج کا ظہور اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانیاں اور علامات ہیں مگر قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان مبارک کے کیا نشانی ہوگی ناظرین امام المبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی خوج نہ لگایا جا سکے تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹ پڑیں گی ناظرین حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندے کے ساتھ حق کے لیے برسرائے برکار رہے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی مگر احادیث میں سراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالاتِ قبر سے آمان مل جاتی ہے عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حق دار قرار پاتا ہے حضراتِ محدثین کرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے گویا اس کے لیے دوزاک کے دروازے بند ہیں چونکہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھو دیے جاتے ہیں اور دوزاک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ناظرین سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی نوزل حج ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا اور جس کی موت صدقہ دیتے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا ناظرین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے سرتاج صاحب مراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ تعالی عز و جل اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے ناظرین روزے دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہم کا نار ہوا تو قیامت تک روزوں کا ثواب کا حق دار قرار پائے گا حضرت سیدنا انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان مبارک تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی ناظرین پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت ہوگی تو ایک منادی آواز دے گا کہاں ہیں اللہ کے مہمان پس روزے داروں کو لائے جائے گا انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا ان کے سر پر تاج سجایا جائے گا اور انہیں بہشت میں لے جائے جائے گا اسی طرح مولا کنات امیر المومنین حضرت علی کرام اللہ وآلہ وآلہ وآل کریم ماہ رمضان کے پہلے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے روزے داروں اپنے امور میں تدبر کرو کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو دیکھو کہ تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں اور کیسے تم اپنے عزا و جوارہ کو اپنے پروردگار کی محبت سے محضوس رکھتے ہو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو پس یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہارے گردنوں پر باقی رہ جائے گا اور جب روزے دار اپنی رضا حاصل کریں گے تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے جب انہیں ان کا مولا آقا انعامات سے نوازے گا تو تم محروم ہو جاؤ گے اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی اور تمہیں جدکار دیا جائے گا ناظرین روایات میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مہینوں کو محشر ملایا جائے گا اس حال میں کہ ماہ رمضان زبر رات سے آرازتہ اور سب سے آگے ہوگا اس دن ماہ رمضان بکیہ مہینوں میں سے ایسے ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان ہے پس محشر میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم ان چہروں کو بچانا چاہتے ہیں خدا کی جانب سے ایک انادی آواز دے گا اے مخلوق خدا یہ مہینوں کے چہرے ہیں کہ جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ان کی تعداد بارہ ہے اور ان کا سردار ماہ رمضان ہے میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برطری کو بگر مہینوں پر دکھلا سکا تاکہ وہ مردوں اور عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کریں اور میں اس کی شفاعت قبول کروں ناظرین دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور اپنے بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے اسی امید کے ساتھ جازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی تحریکی تحقیقی اور ملوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے مادو ہیلو ٹی وی اللہ رب العزت آپ کا حمی و ناصر ہو آمین